اسلام علیکم دوستو میں ہوں سحیل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی و سحیل یوٹیوب چینل خلیفہ ابو جعفر منصور کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد المہدی خلیفہ بنے یہ خلافت اباسیہ کے تیسرے خلیفہ تھے محمد المہدی کی ولادت ایک سو چھبیس ہجری با مطابق سات سو تیٹالیس عیسی میں احواز کے ایک قصبے میں ہوئی ان کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب المہدی تھا ان کی والدہ کا نام موسیٰ بنت منصور حمیری تھا انہیں بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا خلیفہ منصور نے خالد برامکی کو ان کا اطالیف مقرر کیا انہوں نے اپنے والد گرامی سے حدیث کی سیمات بھی کی سات سو اکسٹھ ایسی میں جبکہ ان کی عمر اس وقت اٹھارہ سال تھی منصور نے ان کی شادی اپنے بائی ابو العباز صفا کی بیٹی سے کروائی منصور کو اپنی اس بیوی سے بہت پیار تھا ظاہری شکل و صورت میں وہ زیادہ پرکشش نہیں تھی یہ گریلو شادی تھی اور حقیقتاً مہدی جیسے خوبرو انسان کے لیے موزو نہ تھی لہٰذا جب اسے موقع ملا تو اس نے دوسری شادی خیزران سے کی اس کے بطن سے دو بیٹے الہادی اور حارون الرشید پیدا ہوئے ابو جعفر منصور کو عیسی بن موسیٰ کی ولی اہدی کے ممکنہ خطرات کا احساس تھا لہٰذا اس نے عالم تفولیت میں ہی مہدی کو مقبولیت عامہ دلانے اور حکومتی تجربے سے گزارنے کے لیے مختلف اوقات میں کئی ایک مہمات کا انچارج بنایا اس کی عمر صرف پندرہ سال تھی جب منصور نے اسے سات سو باسٹھ اسی میں خوراسان اور تبرستان کا والی اور سپاہ سالار بنا کر بھیجا مہدی تقریباً تین سال وہاں کے دار الحکومت رے میں قیام پذیر رہا اس دوران اس کی نگرانی میں اس کے ماتہتوں نے باغیوں اور بغاوتوں کو کچل دینے میں کارہائے نمائیہ ساری انجام دیئے فوجی مہمات کے علاوہ اس نے اپنے زیر نگرانی خوراسان اور اردید کے علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختلف اقتامات اٹھائے 767 ایسی میں جب وہ دار الخلافہ بغداد میں واپس لوٹا تو خلیفہ منصور اور سلطنت کے اکابرین نے شہر سے باہر اس کا استقبال کیا اس کی حیثیت اب ایک ہیرو کیسی تھی ان کامیابیوں نے اس کی شخصیت کو چارچاند لگا دیے اور یہی منصور کا مقصد تھا منصور کی وفات کے بعد 158 ہجری با مطابق 775 ایسی میں منصور نے مسند خلافہ سنبھالی اس وقت اس کی عمر 33 برس تھی منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو خلافہ سے دسپردار کرا کے اسے اپنا ولی اہد مقرر کر دیا جب مہدی نے انان حکومت سنبھالی تو ملک میں امن و سکون کی فضا قائم ہو چکی تھی الویوں اور بنو امیہ کے حامیوں کا خاتمہ کیا جا چکا تھا مخالفین کے بچے کھچے لوگ قیدو بنگ کی زندگیاں گزار رہے تھے ملک کی اقتصادی حالت مستحقم جبکہ خزانہ پر تھا عدل و انصاف اور تعمیرات کا ذوق و شوق اپنی برک رفتاری سے عباسی خلافت کو دنیا میں معزز اور ممتاز بنانے کی ابتدا کر چکا تھا علامہ سیوتی اور مشہور مورخ ابن کسیر کا بیان ہے کہ قیام خلافت کے بعد مہدی نے 158 ہجری میں بمقام بغداد پہلا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا لوگوں امیر المؤمنین بھی اللہ کا بندہ ہے آواز زینے پر جواب دیتا ہے اور احکام کی تعمیل کرتا ہے اب بھی اتنا ہی کہا تھا کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے عشقبار ہو گئیں اور فرمایا مجھ پر بھی دوہری مسئیبت آ پڑی ہے ایک تو میرے والدے بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے اور پھر خلافت کا بوجھ خلافت کے بارے میں میں اللہ ہی سے امور خلافت کی تکمیل کا طلبگار ہوں وہی میری مدد کرے گا لوگوں اس شخص کی اطاعت قبول کرو جو تم میں عدل و انصاف کو رواج دے تمہاری غربت و پریشانی کو دور کرے جو تمہارے لئے امن و سلامتی کا اسباب مہیا کرے با خدا میں تمہیں سزائیں دینے سے گریز کروں گا اور اپنے آپ کو تم پر احسان کرنے پر مائل کرتا رہوں گا اس کے بعد مہدی نے تمام الوی قیدیوں اور حجاز سے گرفتار شدہ لوگوں کو آزاد کر دیا بلکہ ان کی تمام مراد بھی بحال کر دیں مہدی کے اس محبت بھرے رویے نے اسے رایہ میں بہت مقبول بنا دیا مہدی کو حالانکہ اپنے باپ کی طرف سے ایک پرمن ریاست ہاتھ آئی مگر اس کے باوجود کہیں کہیں اسے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ اس نے مختلف علاقوں میں جنگی مہماد بھی روانہ کی جزیرہ اور مصر کی بغاوتوں کو اس نے کچل دیا اس طرح اس دور میں کچھ فتنوں نے جنم لیا جس میں سے ایک شخص مکنا کا دعوی نبوت تھا یہ شخص مرو کا رہنے والا تھا اور ابو مسلم خوراسانی کے دفتر میں کاتب کا کام کرتا تھا اس نے اپنے شعبدے سے ایک مسنوعی چاند بنایا جو کہ ایک کوئن سے نکلتا اور چھے میل تک کے علاقے کو روشن رکھتا مہدی نے اس شخص اور اس کے پیروکاروں کے خلاف کروائی کرتے ہوئے 777 میں اس کا مکمل خاتمہ کر دیا اس کے علاوہ دوسری تحریک زندقہ کی تحریک تھی مہدی کے دور میں پنپنے والی اس تحریک کا مقصد اسلامی اصولوں کی رد تھا یہ تحریک ایرانی مجوسیوں کے ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اس تحریک نے عربوں کے لائے ہوئے دین پر تنقید کرتے ہوئے اسلام کے اصولوں کو حقیقی بنیادوں سے ہٹا کر اپنے خودساختہ نظریات کے مطابق ڈالنا چاہا مہدی چونکہ راسخ العقیدہ خلیفہ تھے اس لیے انہوں نے اس تحریک کے خاتمے کے لیے بھارپور کوششیں کی انہوں نے اس تحریک کے خاتمے کے لیے علماء کی خدمات حاصل کی جبکہ دوسری جانب انہوں نے اس تحریک کو طاقت کے ساتھ کچل ڈالا اوکاف کا محکمہ قائم کیا جس کا مقصد مساجد اور مدارس کی دیکھ بال تھی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں تعمیرات کرائیں مہدی کی سب سے بڑی کمزوری اپنی بیوی ملکہ خیزران تھی اس کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا اور وہ اس پر اس درجہ مسلط تھی کہ اس کے شعور اور ادراک تک حاوی ہو گئی حادی اور حارون کے زمن میں کشمکش اور برامکہ پر کیے گئے نوازشات سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے وفا سے پہلے مہدی نے تاریخ کو دہراتے ہوئے ولی اہدی میں تبدیلی کر دی اس نے عیسیٰ بن موسیٰ کو دباؤ ڈال کر ولی اہدی سے دسبردار کر کے اپنے بیٹے حادی اور حارون کو اپنا جانشین نامزد کر دیا عیسیٰ کو اس کے عوض ایک کثیر رقم نقد اور بہت سی جاگیر عطا کی جبکہ مہدی کی وفات ایک سو انتر ہجری با مطابق سات سو پچاسی عیسوی میں تین تالیس سال کی عمر میں ہوئی اس کی مدت خلافت دس سال ایک ماں تھی اس نے وفا سے پہلے اپنے بیٹے حادی اور حارون کو یکے بعد دیگرے اپنا ولی اہد مقرر کیا با مطابق سو پچاسی عیسیٰ با مطابق سو پچاسی عیسیٰ